بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جوب اپ ڈیٹ کے ساتھ یہ جوب اپ ڈیٹ ہے پاکستان آڈیننس فیکٹریز سے مطالق پاکستان آڈیننس فیکٹریز میں آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر گوگل کو اوپن کرنا ہے گوگل کروم آپ کسی بھی پروز سے اوپن کر سکتے ہیں موزیلا فائر فاکس سے اوپن کر سکتے ہیں کروم سے اوپن کر سکتے ہیں اوپرا منی سے اوپن کر سکتے ہیں جب آپ کو گوگل کروم اوپن کر لیتے ہیں تو آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے www.pof.gov.p تو جیسے آپ اس پر سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سیٹ اوپن ہوتی ہے یہاں پر یہ کہتا ہے پاکستان آڈیننس فیکٹری پی او ایف آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے پاکستان آڈیننس فیکٹری کا اوپیشل پیج اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر آپ اس کو نیچے کی طرح سکرول کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے آٹیسن اپلیکیشن یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں یہ یہاں پر شو کر رہا ہے جوبز اور جوب ایڈوٹائزمنٹ یہاں پر پہلے ہم ایڈ کو پڑھتے ہیں ایڈ میں کیا کیا کنڈیشنز مانگی گئی ہیں کیا ڈیمانڈ پوچھے گئی ہیں اس نے کیا کہتے ہیں پہلے ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ ہیں ایک سو پچاس سیٹس ہیں میرٹ پر گیارہ سیٹس ہیں اور پنجاب میں پجتر سیٹس ہیں سندھ اربن میں گیارہ ہیں سندھ رولر کی سترہ ہیں خیبر پختونخواہ کے لیے سترہ ہیں اور بلدستان کے لیے نو ایکس فارٹا کے لیے پانچ گلگلد بلدستان کے لیے دو ازاد کشمیر کے لیے تین سیٹس ہیں الیجیبیلٹی کون کون الیجیبیل ہے الیجیبیلٹی کریٹیر اس کے لیے ہے کوالیفکیشن اس کے لیے مانگی گئی ہے میٹرک ویڈ سائنس آپ کی میٹرک ہونے چاہیے سائنس کے ساتھ کمہ مینیموم جو ہے سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے تھرڈ ڈیویجن فورڈ ڈیویجن والا حلاؤ نہیں ہے اور اگر آپ کی ایف ایسی ہے تو پھر آپ کو ٹین پرسنٹ ویٹیج ویل بی گیون ٹو ایف ایسی ویڈ فیزیکس اینڈ میت اگر آپ کی ایف ایسی ہے اور یا آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو دس پرسنٹ ویٹیج دی جائے گی دس پرسنٹ مارک سے آپ کی کاؤنٹ کی جائیں گے ایج کیا ہے ایج ہے سترہ سے اکیس سال تک کے لیے کینڈیڈیٹس جن کی عمر ہے سترہ سے اکیس سال تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ایج آر مارچ دوزار چوبیس کو سترہ سے اکیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے ڈیوریشن اور ٹریننگ ٹریننگ آپ کو دی جائے گی ڈیڑھ سال کے لیے اور پیمیٹ آف سٹیپن ڈیورنگ ٹریننگ ٹریننگ کے دوران کیا کیا محافظہ دیا جائے گا ڈیورنگ فرس سیمیسٹر پہلے چھ مہا میں آپ کو ففٹی پرسنٹ آف بی پی ایس فائی آٹھ ہزار چھ سو پندر روپے پر منت آپ کو پی کے جائیں گے پہلے چھ مہ میں اور جب چھ مہ گزر جائیں گے اگلے چھ مہ کے لیے آپ کو پچاس کے بجائے ساٹھ پرسنٹ دیا جائے گا جس کی پیمیٹ ہے نو ہزار ایک سو ٹھٹیس روپے پر منت آپ کو پی کے جائیں گے اور تھرڈ جب آپ کا ایک سال مکمل ہو جائے گا تو پھر تیسرہ سیمیسٹر آپ کا شروع ہو جائے گا اور اس کی پانچ میں سکیل کا اسی پرسنٹ آپ کو دی جائے گا پانچ میں سکیل کی اسی پرسنٹ بارہ ہزار ایک سو چوراسی روپے پر منت آپ کو پی کے جائیں گے جس کی ٹرمز اینڈ کنیشن کیا ہے ٹرمز اینڈیفن یہ ہے کہ ایفی ڈیوٹ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے پریش ان ٹرین آفٹر دیر سیلیکشن ایز آٹیسن ویل سامیٹ اینڈ ایفی ڈیوٹ آن سٹیم پیپر ویلیوینگ آر ایس ہنڈر ڈیولی سائن بائی ہزار ہر شوٹی تو کمپلیٹ ہزار ہر ٹریننگ سیٹس فیکٹری کہ آپ نے یہ اس سور پی کے اسٹان پیپر پر آن لائن جو کہ اسٹان پیپر نکلتا ہے اس پر آپ نے شوٹی دینی ہے کہ جو جب آپ اس کو اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے یہ ٹریننگ مکمل کرنی ہے جو ڈیٹھ سال کے ٹریننگ کے وہ آپ نے مکمل کرنی ہے نیچٹ ہے ایمپلائیمنٹ کہ جب آپ یہ ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں تو ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد کیا آپ کو جاب دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی تو یہ کہتا ہے کہ جو منیجمنٹ ہے پیو آئیف کی وہ چیک کرے گی کہ ان کے پاس جتنی سیٹس ہوں گی اتنے کینڈیٹس کو وہ جاب اویل کریں گے اور جو باقی ہوں گے وہ وہاں سے نکال دی جائیں گے بانڈ ڈیڈ جن کو جاب دی جائے گی وہ ان کے لیے کیا شوٹی ہے انہوں نے کم از کم چھ سال کے لیے وہاں پر جاب کرنا لازمی ہے پاکستان آڈیننس فیکٹریز میں اگر وہ چھ سال سے پہلے اگر جاب چھوڑنا چاہیں گے تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے پیمٹ لی ہوگی چھ سال میں کے دوران یا جو ٹریننگ کے دوران انہوں نے پیمٹ لی ہے ان کو وہ بھی وابس کرنی پڑے گی اور کہ ان کو پچاس ہزار رپیا لگایا جائے گا یہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہیں جو ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جاب کے لیے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اور سیلیکٹ ہونے کے بعد کم از کم انہوں نے چھ سال کے لیے پاکستان آڈیننس فیکٹریز میں لازمی جاب کرنی ہے کم اوڈیشن کیا کیا سہولیات دی جائیں گی سیلیکٹ ہو جاتے ہیں سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو ہسٹل کی سہولت بھی دی جائے گی سمیشن آف اپلیکیشن آپ نے اپلیکیشن کتنے سے سامیٹ کرنی ہے چار مارچ دوزار چوبیس سے پہلے پہلے آپ نے www.pof.gov.pk پر اپلیکیشن سامیٹ کرنی ہے بائی پوست انکمپلیٹ اپلیکیشن اینڈ ریزلٹ ڈیکلیٹ آفٹر کلوزنگ ڈیٹ ویل نارڈ بھی انٹرٹین کہ آپ نے بائی پوست اپلیکیشن ہی بھیجنی بلکہ آن لائن ہی اپلیکی کرنا ہے بغیر آن لائن کے آپ کے اپلیکیشن کو اکسیپٹ نہیں کی جائے گا اگر آپ آن لائن بائی پوست اپلیکی کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو فارمہ دیتا ہے کہ آپ نے یہ فارم فیل کر کے اس کو پھیج دینا ہے تو یہ آپ کے اپلیکیشن سجیکٹ ہو جائے گی آپ نے آن لائن ہی اپلیکی کرنا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی میٹریں مکمل نہیں ہیں یا آپ کے ریزلٹ ابھی تک آنا ہے ناؤنس نہیں ہوا تو آپ ریزلٹ ویٹنگ میں ہیں تو ویٹنگ والے سٹیوڈنٹس اپلائی نہیں کہہ سکتے ایکس ایکس آٹیسن کسی وزہ سے وہ وہ دوبار اپلائی نہیں کس سکتے only short listed candidates will be called for interview through SMS therefore active mobile number non converted to any other network should be mentioned on application performa however PUF will take no responsibility for non recipe on SMS due to any reason یہ کہتا ہے کہ جو candidates short listed ہو جائیں گے short listed candidates کو SMS کے through information دی جائے گی اور آپ نے یہ چیز خیال کرنی ہے جب آپ application submit کریں گے تو application submit کرنے کے دوران آپ نے جو mobile number دینا ہے وہ converted نہیں دینا اگر آپ کا جائز کسے میں تو آپ نے jazz والا number ہی دینا ہے وہ 10 r u phone zong میں convert نہیں ہونا چاہیے next test are interview well be conducted at جو test or interview conduct کے جائیں گے وحک and lahore ملتان کراجی and quuita میں conduct کی جائیں گے ان کے علاوہ کہیں پر test interview نہیں دیا جائے گا interview or test کے لئے کوئی بھی آپ کو tada نہیں دیا جائے گا for any clarification please contact on phone number یہ کوئی بھی آپ کو کسی بھی قسم کے مشکلات پیش ہیں تو یہ نمبر دیا گیا 051 9055 24 215 یہ نمبر دیا گیا ہے جو پاکستر آرڈین فیکٹری کی طرح اسے جاری کیا گیا کسی بھی قسم کے آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں آپ اس نمبر پر کال کر پوچھ سکتے ہیں اب آپ نے apply کس طرح سے کرنا ہے apply کرنے کے لئے آپ apply now کے button پر click کر دینا ہے جب آپ apply now کے button پر click کرتے ہیں آپ کے سامنے application form open ہوتا ہے اس application form کو complete کرنا پہلے آپ نے کیا مکمل کرنا ہے personal information personal information میں دیئے گئے cnac یہاں پر اگر آپ شناختی کار بنی نمبر لکھیں اگر آپ شناختی کار نہیں بنی بنا ہوا تو پھر آپ پر اپنے ریلیجن سیلیکٹ کرنا مسلم ہیں جو بھی آپ کا ریلیجن سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اپنا ریلیجن لکھنا ہے نیم آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ مکمل نام ہے آپ شناخت ریکار پر لکھا گیا ہے یا آپ کی میٹر کے سند پر لکھا گیا ہے اس کے بعد فادر نیم یہاں پر والد کا نام لکھ رہا ہے اس کے 15 اس طرح سے آپ نے اپنی جنر سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد جنر آپ پر اپنی جنر سیلیکٹ کرنی میل ہے ہی میل ہے اور اس کے بعد پرونس دومی سیل کس پرونس سے آپ بلانگ کرتے ہیں میں پنجاب سیلیکٹ کر رہا ہوں دومی سیل جسٹک جو آپ دومی سیل نمبر ہے وہ یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آرٹرنیٹ موبیل نمبر کوئی بھی اور دوسرا نمبر آپ پر انٹر کرنا ہے دو نمبر آپ دینے پوستر ایڈریس لگنے کے بعد پرمنل ایڈریس جو آپ پرمنل ایڈریس ہے پر لکھا گیا ہے پر پوست سیلیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ایڈیمی انفرمیشن یہاں پر ایڈیمی انفرمیشن دینی ہے ایڈیمی انفرمیشن کیا آپ نے دینا ہے یہاں پر آپ پر آپ لکھ نمبر ہیں فرض کیا گیا آپ نے نمبر لی ہے آٹھ سو نمبر اور یہاں پر آپ نے اپنی ایڈیم سو تھے جو بھی کیونکہ لیٹیس جو اب چل رہے ہیں گیارہ سو تو آپ نے گیارہ سو سیلیکٹ کرنے کیونکہ آپ ٹین مارس میں نے آٹھ سو نوی لکھے ہیں اس کے بعد ہے جو فیزیکس اور میتھ فیزیکس میں آپ نے کل نمبر کتنے لی ہیں وہ یہاں پر آپ سو پچاس اور ٹوٹل نمبر اس کے ہوتے ہیں دو سو اسی طرح سے آپ نے میتھ کے نمبر لکھنے ہیں میتھ کے نمبر ہیں آپ کے ایک سو سو ٹوٹل نمبر کتنے ہوتے ہیں اس کے دو سو یہ آپ نے نمبر لکھنے ہے نمبر لکھنے کے بعد اس کے بعد بورڈ یہاں پر کہ آپ کے اگر FSE ہے تو پھر آپ FSE پر کلک کر دیں اگر آپ دیپلومہ ہے تو پھر دیپلومہ پر کلک کر دیں اگر آپ صرف میٹرک پاس ہیں اور آپ FSE یا دیپلومہ نہیں ہیں تو پھر اگر آپ FSE ہے تو پھر آپ FSE میں کس طرح سے نمبر ایڈ کرنے ہیں یہاں پر آپ نے FSE میں جتنے آپ نے نمبر حاصل کی ہیں وہ یہاں پر لکھ دیں اور اس کے بعد فزکس میں آپ نمبر لکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ نمبر لکھ رہے ہیں یہ نمبر لکھ رہے ہیں بورڈ یہاں پر لکھ رہے ہیں باعث ملتان آپ کا جو باعث یہاں پر یہ کہتا ہے جو آپ نے ٹوٹل مارکس ہے جو حاصل لیے ہیں وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کر دیں اس کے بعد ٹیکنالوجی آپ نے کون سی ٹیکنالوجی کس میں آپ نے ڈیپلومہ کیا ہے میکٹرونکس ہے الیکٹرونکس الیکٹریکل ہے الیکٹرونکس ہے میٹالرجی ہے انسٹریمنٹ درافٹنگ جو بھی آپ کا ڈیپلومہ ہے وہ آپ یہاں پر چیک کریں جو بھی ڈیپلومہ ہے وہ آپ کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد ہے date of issues of certificate cup آپ کو certificate cup issue کیا گیا تھا جو آپ نے ڈیپلومہ کیا ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں جس date کو بھی آپ کا ڈیپلومہ issue کہہ گیا تھا وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں اس کے بعد ہے board جس board تھی بھی آپ نے ڈیپلومہ کیا ہے وہ یہاں پر درج کر دیں یہاں پر لکھ دیں technical board of lahore ہے جو بھی آپ کے board جس جہاں سے اپنا certificate لیا ہے وہ یہاں پر لکھ دیں اس کے بعد next ہے یہ آپ نے application کو دوبارہ ری چیک کرنا ہے چیک کرنے کے بعد کہیں پر کوئی بھی mistake ہے آپ دوبارہ اس کو چیک کریں اگر mistake ہے تو اس کو ختم کر دیں اگر کوئی mistake نہیں ہے پھر submit application کے button پر click کر دینا جیسے آپ submit application کے button پر ID is 317 جو بھی آپ application number ہوگا وہ آپ نے یہاں پر load کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ پاکستان ordinate factory میں apply کر سکتے ہیں یہ تھا سارا process کے آپ نے کس طرح سے پاکستان ordinate factory میں apply کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھلے کی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں like and share کر دیں پھر بھی کئی پر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا question پوچھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تصلیب اخت جواب دیا جائے گا